کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں چار رکت فرض نماز پڑھ رہا ہوں مو میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ چار رکت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا دیکھیں یہ کہ مو میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے تو مو تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں آپ اکیلا نہیں پڑھ رہا بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تیسرا مسئلہ یہ کہ چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں دو رکعت فرض پڑھ رہا ہوں یہ نیت لغو ہے آپ فجر کے دو فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یکرے میں چار پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے دو ہی ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے دو رکعت متعین ہے آپ کے چار کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا